پی ٹی وی کی تاریخ میں بے شمار ادھا کرائیں آئیں اور چلی گئیں لیکن بہت کم ایسی تھی جو لوگوں کے ذہنوں پر نقش ہو گئیں اور انہی میں سے ایک نام فائزہ حسن کا بھی ہے فائزہ حسن ایک انتہائی خوبصورت اور سہر امیز شخصیت تھی جنہوں نے پی ٹی وی سکرین کا صحیح معنوں میں حق ادا کیا وہ امیر لڑکی کے کردار میں بھی اتنی ہی جچی جتنا غریب لڑکی کے کردار میں فائزہ حسن کا شمار ان ادھا کراؤں میں ہوتا ہے جنہوں نے پی ٹی وی پر زیادہ کام نہیں کیا لیکن خوش قسمتی سے دو چار ڈرامو سے ہی انہیں اتنی پذیرائی حاصل ہوئی کہ لوگ آج بھی انہیں یاد کرتے ہیں اور ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھنے والی فائزہ حسن بہت باوقار ادھاکارہ تھی انہوں نے جس سے عشق کیا اس سے شادی بھی کی اور آج تک اسے نپا رہی ہیں ہیڈ میسٹری صاحبہ تو تھی نہیں آپ کا حبیبہ میرین تھی میں نے انہیں کو بتا دیا کہ آپ کو تین دن کی چھٹی درکار ہے فائزہ حسن لہور میں پیدا ہوئی وہ ایک امیر فیملی سے تعلق رکھتی تھی ان کے متعلق موجود معلومات کے مطابق فائزہ حسن معروف تاج قرآن کمپنی کے مالک کی گرینڈ ڈاٹر ہیں اس طرح فائزہ اس خاندان کی چشم و چراغ تھی جسے پیسے کی کوئی کمی نہ تھی لیکن اس سے بھی بڑھ کر انہیں ایک بہترین تعلیم و تربیت والا محول ملا اور یہی وجہ ہے کہ ان کی شخصیت میں سادگی بھی نظر آتی ہے جبکہ ملنے والوں سے ان کا اخلاص ہمیشہ سے قابل تذکرہ رہا ہے فائزہ حسن کا شو بیس میں آنا ایک اتفاق ہی تھا جب انہوں نے اپنے کریئر کا آخاص کیا تو ان کی عمر بائیس سال تھی کم عمر فائزہ کا حسن پیٹیوی سکرین کے لیے این موضوع تھا انہوں نے اسی کی دہائی میں اپنے کریئر کا آخاص کیا فائزہ ایک انمول ہیرہ تھی جسے اپنی چمک دکھانے میں ذرا بھی دیر نہیں لگی اور اس گلاب کی خوشبو بہت جلد ہر طرف پھیل گئی فائزہ کا پہلا مقبول ترین ڈراما فہمیدہ کی کہانی استانی رہت کے زبانی تھا اس ڈراما میں فائزہ کا کردار اندہائی شاندار تھا اور اگر اسے ان کے کریئر کا ماسٹر پیس کہا جائے تو غلط نہ ہوگا فائزہ ڈراما کے مرکزی کردار میں تھی اور انہوں نے غریب ماں کی غریب بیٹی کا کردار نبھایا جو کہ نوکرانی ہوتی ہے دونوں ماں بیٹی ایک امیر شخص یہاں نوکری کرتی ہیں انہیں کے پاس رہتی ہیں مالک مکان اور ان کی فیملی آلی شان کوٹھی میں رہتی ہے جبکہ فائزہ اور ان کی ماں ایک بہتی لوگ کلاس کمرے میں رہتی ہیں جو کہ معمول کی بات ہے لیکن فائزہ کے دل میں پیدا ہونے والی ناکام حسرتوں نے سب کے دل مولیے تھے فائزہ جب اپنے مالک کی بیٹی کا رہن سہن اور ایشو اشرت دیکھتی ہے تو اندر ہی اندر بہتی احساس کم تری اور دکھ برے جذبات میں کرتی ہے اور اس کا اظہار صرف اپنی ماں سے کرتی ہے اور اکثر اپنی حالت زار پر زاروں کتار بھی روپڑتی ہے دراما کی کہانی ایسے ہی ایموشنز اور سماجی حقیقت کو لے کر بڑھتی ہے اور لوگوں کی دلچسپی میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اور جس طرح اس درامے کا اختتام ہوتا ہے اس نے ہر آنکھ کو اشکبار کر دیا تھا ہوتا کشو ہے کہ فائزہ کے صاحب کی بیٹے کی شادی ہوتی ہے جو کہ بہتی دھوم دھام اور شاندار طریقے سے منائی جاتی ہے مہنگے سے مہنگے لباس بنوائے جاتے ہیں روشنیوں کا سما ہوتا ہے انواع اقسام کے کھانے تیار ہوتے ہیں باپ اپنی بیٹی کا ہر ناز اور نخرہ اٹھاتا ہے غرص کے ایک بہتی غیر معمولی شادی ہوتی ہے فائزہ یہ سب دیکھ کر بہتی رنجیدہ ہوتی ہے اور اب اس کا دکھ پہلے سے بھی بڑھ جاتا ہے اور یہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ فائزہ جب روتے روتے اپنی حالت زہار پر کڑتے رات کو سوتی ہے تو اس کے دماغ کی شریان پھٹ جاتی ہے اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے فائزہ زمانی میں ہزاروں خواب ادھورے چھوڑ کر جس پر غالب کا شیر فٹ آتا ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے بہت نکلے میرے ارماء لیکن پھر بھی کم نکلے فائزہ سہاگن ہوئے بغیر ایک بھی پل سکھ کا سانس لیے بغیر اس جہانے فانی سے رخصت ہو جاتی ہیں یہ عظیم و شان ڈراما بابا اشفاق احمد نے لکھا تھا اور اس کا مقصد اس بات کو جاگر کرنا تھا کہ بڑھائی کی نمائش اس طرح نہ کی جائے کہ غریب کی توہین ہو اور وہ اپنی حالت زہار پر ہی مر جائے اس کے علاوہ اپنے مہتہتوں کا خیال رکھنے کا پیغام بھی واضح طور پر نظر آتا ہے اس ڈراما نے فائزہ کو ڈراما انڈسٹری میں پہلی پہچان بکشی تھی وہ ایک آزاد خیال اور مارڈر لڑکی تھی لیکن انہوں نے جس طرح ایک غریب لڑکی کا ایموشن سے بھرپور کردار نبھایا سب اشش کر اٹھے فائزہ حسن کا دوسرا سب سے بڑا ڈراما دھند کے اس پار تھا اس ڈراما میں فائزہ ایک مکمل مختلف کردار میں نظر آئی جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایک ورسیکال ادھکارہ تھی فائزہ نے اس ڈراما میں ایک میڈیکل سٹوڈنٹ کا کردار نبھایا تھا اس ڈراما کی کہانی بھی بہت دلچسپ اور سبک آموس تھی یہ ڈراما معروف لکھاری امجد اسلام امجد نے لکھا تھا ڈراما کی کہانی بگڑے امیرزادوں پر مشتمل ہوتی ہے جو چھچوری حرکتیں کرتے ہیں اور روڑ پر آتی جاتی لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں کبھی ان کو آوازیں کستے ہیں اور کبھی اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھانے کی دعوت دیتے ہیں اس ڈراما میں معروف ادھکار محمود اسلام نے چھچورے لڑکے کا کردار نبھایا تھا جو سکرین پر فائزہ حسن کو متاثر کرنے کا ہر عربہ اسماتا ہے اس ڈراما میں بھی فائزہ حسن کی نیچرل ادھکاری کو بہت داد ملی اور وہ لیڈ رول میں نظر آئیں جس کا انہوں نے پورا حق ادا کیا فائزہ نے اس کے علاوہ حسانوں راستے اور کہانی جیسے ڈراموں میں کام کیا فائزہ کی منفرد بات یہ تھی کہ وہ باقی ادھکاراؤں کی طرح دھڑا دھڑ ڈراموں میں کام نہیں کرتی تھی بلکہ اپنے کردار کو جانچنے کے بعد ڈراما کا انتخاب کرتی تھی اور یہی وجہ ہے کہ مقبول ہونے کے باوجود انہوں نے بہت کم ڈراموں میں کام کیا فائزہ نے سکرین پر اپنے تمام خواب پورے کرنے کے بعد زندگی میں اگلا سٹیپ لیا اور شادی کر لی فائزہ نے حارون نامی شخص سے شادی کی جو تاحال قائم ہے اس شادی کے بعد فائزہ نے شو بیز کو خیر آباد کیا دیا اور منظر عام سے غائب ہو گئی لیکن انہوں نے ہاؤس وائف بننے کی بجائے اپنے آپ کو مختلف سرگرمیوں میں مصروف رکھا فائزہ نے لہور میں ایک بیوٹی سالون کھولا اور وہاں پر اپنا وقت دینا شروع کر دیا اس کے بعد وہ اسلام آباد منتقل ہو گئی اور ابھی تک وہیں مقیم ہیں اسلام آباد میں بھی وہ ایک بیوٹی سالون چلا رہی ہیں فائزہ کی تصابیر کبھی کبھار منظر عام پر آ جاتی ہیں چونکہ ان کا تعلق ایک الیٹ کلاس سے ہے اس لیے ان کا بڑے لوگوں کے ساتھ مل جول رہتا ہے جس میں حکومت کے وزیر اور مشیر شامل ہیں فائزہ نے ایک کامیاب کریئر کے ساتھ ایک کامیاب ازدواجی زندگی بھی گزاری ہے فائزہ کے شہر بہت تیر سلجے ہوئے اور پیار کرنے والے ہیں فائزہ نے اپنے آپ کو بہت اچھا مینٹین کیا ہے اور آج بھی وہ دکھنے میں خوبصورت ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں زندگی کی تمام خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائیں پاکستان کی شعبی جنسری کے لیے ان کے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا نظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری امانماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ باس آنے دیکھ سکیں اور اس ویڈیو سے متعلق بھی کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا اور مزید کس فنکار کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں اس حوالے سے بھی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا موسیقی 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 موسیقی